بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 163 ھی ڈسکس کریں گے موڈیول 163 ہے about slim read write locks اس کو ہم in short کہیں گے srw's تو srw's جو ہیں یہ ایک اور optimization کے لیے ہے کہ ہم جو synchronization یا concurrency کی وجہ سے overheads ہیں ہم ان کو مزید optimize کر سکیں ہم نے previous لیے دیکھا ہے جی critical sections جو ہیں وہ بھی ایک اچھی constructs ہیں اس کے اندر overheads کام ہوتے ہیں اور مزید آپ spin count کو adjust کر کے اس کو مزید optimize کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ slim read write locks کا بھی استعمال کر سکتے ہیں slim read write locks جو ہیں یہ ایک بڑا useful windows کا feature ہے اس کو slim اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ lightweight ہے بہت کم processing use کرتے ہیں few instructions use کرتے ہیں اور read write اس وجہ سے کہ اس کے اندر دو modes available ہیں ایک mode جو ہے جو کہ exclusive mode ہے جس کے اندر کے آپ write کر سکتے ہیں جس کے اندر جو بھی اس کو lock کرے گا وہ اس section کے اندر data کو write کر سکے گا اور دوسرا mode جو ہے وہ exclusive نہیں ہے وہ shared mode ہے وہ read mode ہے جب آپ نے data کو read کرنا ہوتا ہے تو وہ shared طریقے سے read کیا جا سکتا ہے تو اس case کے اندر جو آپ نے section بنایا ہوا ہے اس کو مختلف threads جو ہیں at a time read کر سکیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو modes available ہیں ایک read کا mode اور ایک write کا mode جس طرح دوسرے آپ کے پاس constructs ہیں جیسے کہ critical section ہے یا mutexes ہیں یہ دونوں جو constructs ہیں یہ exclusive mode provide کرتے ہیں ان کے پاس shared mode نہیں ہے shared mode جو ہے وہ آگے پاس صرف srw's کے اندر available ہے srw's جو ہیں کسی بھی mode کے اندر آپ ان کو use کر سکتے ہیں یا تو exclusive mode کے اندر یا shared mode کے اندر اور once آپ ان کو جب acquire کر لیتے ہیں تو آپ mode کو upgrade یا downgrade نہیں کر سکتے ہیں یعنی exclusive ہے تو اس کو آپ shared mode موڈ میں یا shared ہے تو اس کو آپ exclusive mode میں convert نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کو beforehand decide کرنا ہے کہ آپ نے srw's کو اگر acquire کرنا ہے تو کس mode میں acquire کرنا ہے exclusive میں کرنا ہے یا shared میں کرنا ہے اور یہ lightweight ہوتے ہیں کیونکہ یہ small ہوتے ہیں ان کے اندر بہت کم processing involved ہے ان کے ساتھ جو pointer associated ہیں جو دوسرے ہمارے ہیں ان کے ساتھ جو pointers associated ہیں ان کے اندر کافی بڑی بڑی values ہوتی ہیں دوسرے constructs کے اندر لیکن اس کے اندر جو pointer associated ہے وہ 32 bit یا 64 bit کی اس کے اندر value بڑی ہوتی ہے کوئی kernel object جو ہے اس کے ساتھ associated نہیں ہے kernel کی کوئی آگے یہ call perform نہیں کہا رہا بڑا ہی simple سا اس کا operation ہے اس کی وجہ سے مزید یہ resources کو اتنے زیادہ بہت minimal resources کو use کرتا ہے اس کی processing مزید جو ہے fast ہو جاتی ہے اور ایک اور چیز جو ہے جس طرح ہم نے previously دیکھا تھا critical section جو ہے وہ recursion کو support کرتا ہے جب آپ recursive call کرتے ہیں تو previous status save ہو جاتا ہے اس کے اندر recursion کو support کرنے کا mechanism نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ simple ہو جاتا ہے اور faster ہو جاتا ہے spin count کی جو value ہے اس کے اندر وہ operating system اپنے لحاظ سے خود ہی ہے اپنے لحاظ اس نے preset کی ہوئی ہے اس نے مختلف experiments کے اندر دیکھا ہوا ہے کہ مختلف most of the situations کے لیے کیا spin count value جو ہے اس کے لیے more suitable ہے اور وہ operating system نے preset کی ہوئی ہے آپ اس کے spin count کی value کو change نہیں کر سکتے اور ایک اور فائدہ spin کا ایسا ای ویوز کا یہ ہے کہ آپ اگر ایک ایسا ای ویو create کرتے ہیں تو جب آپ اس کو use کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو delete کرنا لازمی نہیں ہے اگر نہیں بھی delete کرتے تو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اور ایسا ای ویوز کے ساتھ جو non blocking calls ہیں جس طرح سے critical section کے ساتھ certain non blocking calls ہیں جیسے try enter critical section یہ والی calls جو ہیں یہ associated نہیں ہیں اس کے ساتھ کوئی non blocking call جو ہے وہ اس طرح کی associated نہیں ہے تو ایسا ای ویوز کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم processing ہوگی آپ اس کو دو موڈز dual موڈز کے اندر اپنے resources کو استعمال کر سکیں گے exclusive موڈ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور in case کوئی ایسا resource ہے جس کو at a time کئی ساری threads نے at a time read کرنا ہے تو اس کو آپ read موڈ کے اندر بھی استعمال کر سکیں اندر بھی استعمال کر سکیں گے جو کہ shared موڈ ہے